لا يزال الخیر حیل لا يزال تدبیر کے سی ای او ہیں میری مراد نوجوان مذہبی سکولر محترم جناب مولانا مسعود احمد الوی صاحب مولانا صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنا علمی سفر بتائیں ابتدائی تعلیم اور پھر نیاوی اور دینی کہاں تک پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دینی تعلیم جو ہے وہ بچپن سے ہی ہمارے چون کے گھر کا مزاج اس طرح کا تھا کہ اس میں ہم نے دینی تعلیم ہی حاصل کی اور ایک دینی گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی تو مطلب جو بالکل ابتدائی تعلیم ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے قائدہ اور حفظ وغیرہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا اور پرائمری کے ساتھ تقریباً حفظ بھی مکمل ہو گیا پھر اس کے بعد درس نظامی جو ہے وہ آٹھ سالہ وہ شروع کیا المرکز الاسلامی ادارہ وہاں پہ اسلام آباد میں ہی جی ٹین سیکٹر میں وہاں پہ میں نے تقریباً درجہ سادسہ تک وہاں پہ پڑھا اور اس کے بعد ادھر کلیت الدراسات الاسلامیہ جو ہے ادارہ یہاں پہ پھر میں نے آخری دو سال دورہ حدیث سمیت یہاں پہ کیے تو یہ پہلا بہج تھا اس ادارے کا تو اسی میں اس وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ اثری تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں تو وہ یہ ہوا کہ جس وقت ہم نے درس نظامی کیا اس وقت ساتھ میں انٹر تک تعلیم بھی حاصل کر لی تھی اور اسی میں پھر یہ ہوا کہ انٹر تک تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلیش لینگویج کا شوق ہوا تو اس کے لیے نمل یونیورسٹی میرے مطلب نالج میں آئی ہے چیز کہ اس وقت لینگویج کے اعتبار سے بہترین وہاں پہ تعلیم ہے تو انگلیش لینگویج کے شارٹ کورسز جو ہوتے ہیں فانڈیشن لیول کا پھر اس کے بعد سرٹیفیکیٹ پروگرام ہے پھر ایڈوانس لیول کا ڈپلومہ ہے تو وہ تینوں الحمدللہ نمل یونیورسٹی سے کیے اور بس وہ پھر ساتھ میں شوق تھا تحریر نویسی کا تو وہ بھی ہم نے اسی زمانہ تعلیم علمی میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اس شوق کو بھی پورا کیا ہے الحمدللہ تو دوہزار تیرہ میں فراغت ہوئی یہاں سے تو پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں آگئے اسلامی کی یونیورسٹی میں تو یہی پہ پھر بی ایس چار سالہ پروگرام تھا ایک بی ایس ٹرانسلیشن اینٹرپریٹیشن یہ دو زبانوں میں تھا ترجمہ عربی اور انگلیش میں وائس ورسہ تو اس کے علاوہ جو ہے بی ایس کمپلیٹ ہوا پھر الحمدللہ ایم ایس کیا اور ابھی وہیں پہ تدریس کا موقع ملا ہے الحمدللہ وہاں پہ تقریباً ایک سال ہوا ہے وہاں پہ پڑھا رہا ہوں